اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی سن رکبے کے لیاز سے پاکستان کا تیسرا جبکہ عبادی کے لیاز سے دوسرا بڑا صوبہ ہے یہ پاکستان کی نقشے میں جروب مشرقی حصے میں بحیرہ عرب کے ساحل پر واقعہ ہے سن کا کل رکبہ ایک لاکھ چالیس ہزار نو سو چودہ مربع کلومیٹر اور عبادی تقریباً پانچ کروڑ کے لگ بگ ہے سن کو بابل اسلام بھی کہتے ہیں کیونکہ سن 712 عیسوی میں محمد بن قاسم نے سن کے رستے ہی ہندوستان نے مسلمانوں کی فتوحات کی داغ بیل ڈالی صوبہ سن کا دارالحکومت کراچی نہ صرف سن بلکہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی کے علاوہ سن کے اہم شہروں میں ہیدراباد، سکھر، لڑکانہ، سانگڑ اور نواب شاہ شامل ہیں صوبہ سن کے مشرق میں تھر کا وسیر ایگستان پائے جاتا ہے جو بارت کے صوبہ راجستان تک پھیلا ہوا ہے صوبہ کے مغرب میں کیر تھر کا پہاڑی سلسلہ موجود ہے جو اپنی منفرد جنگلی حیات کے حوالے سے مشہور ہے جنوب میں رنگ کچھ کا علاقہ اور بیرہ عرب موجود ہیں صوبہ سن کی ابو ہوا زیادہ تر خوشک ہے البتہ درہ سن سے سراب ہونے والے علاقے سرسبز و شاداب ہیں خوشک مقسم ہونے کی وجہ سے یہاں قدرتی طور پر کانٹے دار جنگلات پائے جاتے ہیں سن کا زیادہ تر علاقہ میدانی ہے البتہ مغرب میں کوئی کرتھر کا وسیع پاڑی سلسلہ بھی موجود ہے جو اپنے منفرد خد و خال کے باعث جنگلی حیات کے لیے ہارڈ سپارٹ علاقوں میں شامل ہوتا ہے جنوب میں بیرہ عرب کے قریبی علاقوں میں منگروف کے جنگلات بھی پائے جاتے ہیں جن میں بہت سے منفرد اقسام کے جنگلی جانور موجود ہیں سن کے مغربی علاقوں میں پائے جانے والے جنگلی جانوروں میں سن آئیبیکس، کالا ہرن، اڑیال اور داری دار لگڑ بگڑ شامل ہیں یہاں پرشن لیپڑ یا فارسی تینوہ بھی پائے جاتا ہے جو اب انتہائی نایاب ہو چکا ہے اور کبھی کبار ہی نظر آتا ہے ایک وقت میں یہاں پر چیتا بھی رپورٹ ہو چکا ہے لیکن چیتا اب سن سمیت مام پاکستان سے ختم ہو چکا ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں کسی رقمے پر جنگلات موجود تھے جن میں ببر شیر اور ٹائگر بھی پائے جاتے تھے لیکن وہ بہت پہلے ہی یہاں سے ختم ہو چکے ہیں ماحول کی تبدیلی اور شکار کے باعث سن میں بہت سے جنگلی جانور پیجی سے ختم ہو رہے ہیں جن میں مچھیرہ بلی یا فیشنگ کیٹ بھی شامل ہے سن کے دریائی میدانی علاقوں میں پاڑا ہرن بھی پائے جاتا ہے جس کی عبادی اب کافی کم رہ گئی ہے یہاں پائے جانے والے دیگر اہم جانوروں میں سنیری گیدر، دومڑیاں، سے، نیولے اور بجو یا ہنی بیجر ویارہ شامل ہیں یہاں کی ایک اور مشہور بلی ریڈ لینکس ہے جو اب بھی کئی علاقوں میں نظر آ جاتی ہے اس کے علاوہ جنگلی سور بھی گائے بگائے مختلف علاقوں میں نظر آتے ہیں میمالی جانوروں کے علاوہ یہاں مختلف اقسام کے سام اور چپکلیاں بھی پائے جاتی ہیں یہاں موجود زیریلے سامپوں میں انڈین کامن کریٹ یا سنچور سام، سن کریٹ، ساسکیل وائپر اور انڈین کوبرہ شامل ہیں یہاں عربوں کا منپسند پرندہ تلور بھی سردیاں گزارنے آتا ہے سن کے پانیوں میں پاکستان کا قومی رپٹائن یعنی مگرمچ بھی موجود ہے جو زیادہ تر نارا کے نال اور منگو پیر کے علاقوں میں نظر آتے ہیں مختلف اقسام کی دریائی مچلیوں کے راوہ یہاں کے سمندری پانی میں بہت سی سمندری مچلیاں، بہت سی اقسام کی ڈالفنز اور ویل بھی نظر آتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق سن کے سائل پر دنیا کا سب سے بڑا جانور یعنی بلو ویل بھی دیکھا گیا ہے دریائی سن کے گندلے پانی میں دریائی سن کی اندھی ڈالفن بھی موجود ہے جس کی عبادی خطرات سے دو چار ہے کیونکہ اس ڈالفن کی 99 فیصد عبادی صرف پاکستان میں ہی موجود ہے حالانکہ سب سے سن کا ذرہ در علاقہ خوشک ہے لیکن پھر بھی یہاں سائلی علاقے، دریائی جنگلات، میٹھے پانی کی قدرتی جیلوں، پہاڑوں اور سہرائی علاقوں کی موجود کی کے باعث یہاں کافی متنوے اقسام کی جنگلی جانور موجود ہیں سوبہ سن کے مغربی پاری ایسوں میں موجود جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے حکومت سن نے کیلتر نیشنل پارک کا قیام 28 اکتوبر 1973 کو عمل میں لیا ورلڈ وائل لائف کے قوانین کے تحت اس نیشنل پارک کو کیٹیگری پانچ میں شمار کیا جاتا ہے اس کیٹیگری میں شمار ہونے والی نیشنل پارک میں جنگلی حیات کے تحفظ کا مکمل احتمام کیا جاتا ہے پارک کے قیام کے وقت اس میں 48 اڑیال، 1200 کے قریب سند آئیبیکس اور ایک دو چنکارہ ہرن کے علاوہ کچھ تعداد میں تینوے بھی موجود تھے سند وائل لائف منیجمنٹ بورٹ، حکومت پاکستان اور چند عالمی اداروں کے تعاون سے یہاں جنگلی حیات کے تحفظ کے خاطرخواہ انتظامات کیے گئے ہیں آج یہاں 1500 کے قریب چنکارہ ہرن، 2000 کے قریب اڑیال اور تقریباً 4000 کے تعداد میں سند آئیبیکس موجود ہیں اس کے علاوہ کیتر نیشنل پارک میں جنگلی خرگوش، سیرائی بلی، خار پوشت، سے، نیولے، چپلیاں، گرگٹ اور سامپوں کی کئی نایاب اقسام محفوظ اور گدرتی ماحول میں پروان چڑھ رہی ہیں یہاں پرندوں کی بھی مختلف اقسام موجود ہیں جن میں چڑیہ سے لے کر راج ہنس تک مختلف اقسام کے پرندے سائیبیریا، یورپ اور دیگر ممالک سے سرد موسم میں ہجرت کر کے آتے ہیں سرد موسم میں ہمالیا کا سنیری اقاب بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے کسی زمانے میں یہاں چیتے بھی موجود تھے لیکن 1982 میں آخری چار چیتے ایک حادثے کی نظر ہو گئے کیتر نیشنل پارک کے وسیع علاقے میں اکثر مقامات پر گوٹھ بھی موجود ہیں جو جنگلی حیات کے تحفظ میں بورٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کیتر نیشنل پارک بڑی متنوے جگہ ہے اور مختلف المزاج لوگوں کی دلچسپی کا سامان یہاں موجود ہے اگر آپ جنگلی جانوروں اور پرندوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کے دیکھنے اور جاننے کے لئے یہاں بہت کچھ ہے اگر جنگلی پودوں اور جڑی بوٹیوں پر تحقیق آپ کا میدان ہے تو میلوں پر پھیلا ہوا جنگل آپ کی تحقیقی صلاحیتوں کو چیلنج کر رہا ہے اگر آپ کو پیمائی کا شوق رکھتے ہیں تو کیتر کے بلند و بالا پہاڑی سلسلے آپ کو اپنا عظم و حوصلہ آزمانے کی دعوت دیتے ہیں اور اگر آپ مناظر قدرت کے دلدادہ ہیں اور شہر کے شور و شغف سے دور کچھ وقت حسن فطرت کے آغوش میں گزارنا چاہتے ہیں تو بھی یہاں آ کر آپ کو مایوسی نہیں ہوگی سبح سن کے جنوب میں دریسن کے ڈیلٹا کے علاقے میں منگروف کے عظیم اور شاندار جنگلات موجود ہیں یہ جنگلات چھ لاکھ ہیکٹر پر پھیلے ہوئے ہیں جو ایک منفرد ایکو سسٹم بناتے ہیں جن میں سمندری اور میٹھے پانی کا امتزاد موجود ہوتا ہے منگروف کے جنگلات میں منگروف کی درخت موجود ہوتے ہیں جن کے تنوں کا نچلا حصہ اور جڑے سال کے اکثر حصے میں پانی سے ڈوبی رہتی ہیں منگروف کے یہ جنگلات بہت سی منفرد جنگلی جانوروں اور پودوں کی پناہ گئے ہیں یہاں کے پانیاں میں بہت سی سمندری مچھلیاں، جینگے اور کیکڑے ملتے ہیں اکسان زیولوجیکل سروے کے مطابق صرف اس ٹیلٹا میں سو اکسان کی مچھلیاں موجود ہیں صوبہ سنھ میں سرائے تھر کا عظیم ریگستان بھی موجود ہے جہاں دور دور تک ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا البتہ اس ریگستان میں کئی جگہوں پر نخلستان بھی موجود ہیں کچھ جگہوں پر ریت تو موجود نہیں، البتہ بارش بہت کم ہوتی ہے یہاں کے لوگ موروں کو بہت پسند کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زلہ تھر پارکر میں جنگلی موروں کی خاصی تعداد موجود ہے یہاں کا سرائی محول اپنے اندر کئی لوگ داستانیں بھی سموئے ہوئے ہیں جن میں سسی پونوں کا قصہ بھی مشہور ہے صوبہ سنھ کے جنوب میں رن کچھ کا لاکہ بھی اپنی منفرد خدخال کی وجہ سے مشہور ہے یہ لاکہ پاکستان اور بارت کی سرد پر واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ کئی دفعہ میدان جنگ بھی بن چکا ہے ویسے تو یہاں بہت سے جنگلی جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں لیکن یہ لاکہ جنگلی گدوں کی وجہ سے مشہور ہے انیس سو ساٹھ کی دائی میں یہاں کافی جنگلی گدے موجود ہوا کرتے تھے جو پاکستان والے سائٹ سے ختم ہو چکے ہیں البتہ بارت میں یہ جنگلی گدے اب بھی موجود ہیں صوبہ سنھ میں سائیبیریا اور روس سے آنے والے بہت سے ماجر پرندے بھی قیام کرتے ہیں سنھ کی اب گائیں اور رمسر سائٹ لاکھوں کی تعداد میں آنے والے ان مہاجر پرندوں کے لیے ریاشگائیں مویا کرتی ہیں پاکستان میں مہاجر پرندوں کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی انیس رمسر سائٹس میں سے دس سن میں موجود ہیں جن میں کینجر جیل، حلیجی جیل، ڈرائی جیل، انڈس ٹولفن ریزرف، جوبو لاغون، نوری لاغون، ڈے اکڑو ٹو ڈیزرٹ ویٹ لینڈ کمپلیکس، انڈس ٹیلٹا، رن کچھ اور ہب ڈیم شامل ہیں ان اب گاؤں میں سائیبیریا اور یورپ کے ٹھنڈے علاقوں سے ہر سال موسم سرما میں لاکھوں پرندے آتے ہیں ان مہاجر پرندوں کا تحفظ ہماری قومی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ ہمارے محول کا حصہ ہے اور ان کا وجود ایکو سسٹم کے لیے ضروری ہے مزید یہ کہ یہ جنگلی پرندے ہمارے محول کے حسن کو چار چان لگاتے ہیں اور ہمارا قومی سرمایہ بھی ہیں صبح اسے جنگلی حیات کے حوالے سے پاکستان میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے ضرورت اس حمر کی ہے کہ عوام میں جنگلی حیات کی اہمیت اور محبت کو جاگر کیا جائے کیونکہ عوام کی مدد کے بغیر کوئی بھی حکومت جنگلی حیات کے تحفظ کو یقینی نہیں بنا سکتی دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نسارم اور ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ